بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر وقاس اور میں خومی آفیزیشن ہوں آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا سکن ڈلنس کے حوالے سے کہ ہماری سکن ڈل کیوں ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کونٹسی میڈیسن استعمال کر کے آپ سکن کی ڈلنس کو ختم کر سکتے ہیں اس کی وجوہات بعض اوقات تو یہ ہوتی ہیں کہ آپ کوئی فاس فوڈ بغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور لبے عرصے تک فاس فوڈ کھاتے رہتے ہیں جس سے آپ کی سکن جو ہے اس میں ڈیڈ سیل پیدا ہو جاتے ہیں آپ کی سکن ڈیڈ ہو جاتی ہیں اور خون میں بھی فاسد مادے شامل ہو جاتے ہیں جس کے بارے سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہیں اس کے بعد دوسری وجوہات وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ باہر کہیں کام کرتے ہیں جوب کرتے ہیں جو آپ دھوب میں زیادہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی سکن ڈل ہو جاتی ہیں بعض اوقات آپ کو لیور کی پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی سکن ڈل ہو جاتی ہے جو لوگ باہر جو فیمن زیادہ باہر کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سکن ڈل ہو جاتی ہے باہر کام کرنے والوں کی سکن ڈل اس لیے ہوتی ہے کہ جو گردو گبار ہوتی ہے ان کے فیس پر جم جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے چہرے کے جو پورٹس ہوتے ہیں ان میں چلی جاتی ہے ہم چہرہ اوپر سے صاف کر لیتے ہیں لیکن وہ پورٹس صاف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہماری سکن جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ دن میں تین سے چار پر آپ اپنا اچھے طریقے سے جو فیس کو واش کریں اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ دس سے پندرہ گلاس پانی کے لازمی پیئیں جس سے آپ کی سکن جو ہے وہ فریش رہے گی اس کے بعد آپ فروٹ کا استعمال زیادہ کریں کھان تین ٹیم کھانا کھانے میں آپ ایک ٹیم کو سکپ کر کے اس ٹیم میں کوئی بھی فروٹ کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی سکن کے جو ڈیٹ سل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی سکن جو ہے وہ فریش ہو جائے گی اس کے لیے وہ میڈیسن کاؤنٹسی آتی ہے اس کے لیے سب سے پہلی جو میڈیسن آتی ہے اس کا نام ہے بربری اکافیلیم اس کی پکٹر میں اوپر لگا دیتا ہوں بربری اکافیلیم میڈیسن بلیڈ پیوریفائی میڈیسن ہوتی ہے یہ میڈیسن آپ نے اس کے دس کترے آپ نے آدھا گلاس پانی میں ڈال کر صبح دپہر اور شام کو پینے ہیں اس کے علاوہ اس کے تقریباً ہاف ہاف جو ہے وہ پہنٹکی میں آپ نے ارکے گلاب لینے جانے اگر یہ تیس ایمل کی جو بوٹل ہے اس کو آپ نے پندر ایمل لینا ہے اور آپ نے تیس ایمل اور پندر ایمل آپ نے لینا ہے ارکے گلاب ان دونوں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس جو سلوشن سا بن جائے گا اس کو آپ نے کارٹن کی مدد سے وہ سلوشن کا آپ نے کارٹن پر لگا کر اپنے فیس پر آپ نے پورے فیس پر اپلائی کر کے آپ نے رات کو سو جانا ہے آپ ہفتے میں تین سے چار بار یہ عمل کریں گے تو آپ کی سکن کے جو ڈیٹ سیل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی جو پورز ہیں وہ بھی کھل جائیں گے اور پورز میں جو غرت و غبار جمی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گے اور اگر آپ اس کو پیئیں گے تو آپ کا بلد پیوریفائی ہوگا خون میں جو مختلف قسم کے فاسٹر مادی ہیں اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے اس کے علاوہ میڈسن آتی ہے پلمبوم میٹ پلمبوم میٹ ان لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جو لوگ دھوب میں زیادہ کام کرتے ہیں جن کے جو ماتھے پر اس جگہ پر بلیک نشان بن جاتے ہیں اور اس جگہ پر جو ہے وہ کالا دبا سا بن جاتا ہے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا اس جگہ پر ایک دبا سا بن جاتا ہے پلمبوم میٹ اگر آپ استعمال کریں گے دو سو طاقت میں صبح و دپہر اور شام آدھا گلاس پانی میں اس کے دس کترے ڈال کر پینے تو اس سے آپ کی وہ بھی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گے اس کے بعد تیسری میڈیسن جو آتی ہے وہ آتی ہے سار سپریلا سار سپریلا 30 طاقت میں آپ نے استعمال کرنی ہے یہ بھی بلیڈ پیوریفائی کا کام کرتی ہے اور یہ سکن وائڈنے کے لیے سب سے اچھی میڈیسن ہے یہ آپ کے بلیڈ کو پیوریفائی بھی کرے گی آپ کے خون میں فاسد مادوں کا اخراج بھی کرے گی آپ کے خون کو پیوریفائی کرے گی آپ کے جگر کو طاقت دے گی اور بلیڈ میں نئے سیل پیدا کرے گی جس کی وجہ سے آپ کے آر بی سی امپروو ہوں گے اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ جو ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ آپ چہرہ پیر ہو جائے گا آپ کی جو ڈلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو شرپت فلال کا استعمال بھی کرنا چاہیے ایک سے ڈیڑھ ماں تک آپ کے نہیں شرپت فلال کا استعمال لازم کرنا ہے اس کے آپ نے دو چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو اچھے سے بکس کرنا ہے اور اس کو نہار مو پینا ہے اس سے آپ کی جسم میں ریڈ سل بنے گے جس کی وجہ سے آپ کے جو کمپلیکس ہوں وہ واپس آجے گا اور آپ کی ڈلنس بھی ختم ہو جائے گا یہ کچھ میڈیسن تھی اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا اور فروڈ استعمال کرنا ہے ان ساری باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی سکن کی ڈلنس ہو ہیں وہ ختم کر سکتی ہیں یہ میڈیسن ہنڈر پرسنٹ کام کرتی ہے اگر یہ چاروں میڈیسن آپ استعمال کرتی ہیں تو ایک سے ڈیڑھ ماں میں آپ کے چیرے کا جو کمپلیکس ہے وہ واپس آجے گا اور آپ کی ڈلنس بلکل ختم ہو جائے گی اور چیرے دوبارہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی جو تھکاور سی ہو جاتی ہے جو ڈیڈ سل ہونے کے پاسے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کی سکن دوبارہ فریش ہو جائے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو دبا کر آپ میری ساری ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ Thank you so much